بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو لیسن چل رہا ہے وہ انتہائی اہم لیسن ہے چونکہ الحمدللہ ہم سارے لوگ مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں اور ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے بندے میری بات مانتے ہیں اور کون سے میرے بندے میری نافرمانیاں کرتے ہیں قرآن میں آتا ہے اللہ تعالی نے زندگی اور موت کا یہ جو نظام بنایا ہے اللہ تعالی چیزیں پیدا فرماتے ہیں اور پھر ان کو موت دے دیتے ہیں ہر زندہ چیز جو ہے اس میں ایک نئی دن پرنا ہے تو یہ سارا نظام اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری مخلوق جس کو میں نے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا گنا نہیں جا سکتا تو ایسی میری مخلوق کہ جس کو میں نے اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے اس کو میں آزمانا چاہتا ہوں اللہ تعالی یہ لیکنہ چاہتے ہیں آزمانا چاہتے ہیں ایوکم احسن و عمل کہ تم میں سے بہتر عمل اچھا عمل نیک عمل کون کرنے والے لوگ ہیں دنیا کی زندگی اچھے عامال کے لیے ہے نیک کاموں کے لیے یاد رکھنا ہے لیکن شیطان جو ہے وہ ہمیں اس راستے سے ہٹانے کی مسرسر کوشش میں لگا رہتا ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا عزمی دشمن ہے اور اس کی دشمنی کی وجہ آپ بچوں کو پتا ہے وہ دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا تو اللہ نے سارے فرشنوں کو کہا تھا اور یہ جو شیطان ہے اس کو بھی کہا تھا کہ تم سارے کے سارے آدم کو سجدہ کرو اور سجدہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ میری وہ مخلوق ہے جو میں پیدا کرنے لگا ہوں کہ جو دنیا میں سب سے افضل مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے پرشتوں سے بھی بہتر ہے پرشتوں سے بھی کتنا مقام اور مرتبہ ہے انسانوں کا تو سارے پرشتوں نے اللہ کی بات مان لیتا سب سجدے میں جرگے کہ اللہ ہم اس مخلوق کی برطری کو آپ کا حکم ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اس کے سامنے ہم سر زمین پر رکھتے ہیں لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا شیطان نے کہا ہے اللہ آپ نے آدم کو تو مٹی سے بنا دیا آدمی کو مٹی سے بنایا اور میں تو آگ سے بنا ہوں میں تو آلہ ہوں بعد وہی فخر اور غضور والی آگئی نا کہ وہ فخر میں آگیا تو اللہ نے کہا اچھا تم میری بات نہیں مانتے نکل جاؤ یہاں سے میرے دروار سے نکل جاؤ تو اس وقت سے شیطان ہمارا دشمن بن گیا اور وہ پھر چاہتا رہے کہ انسان کو اچھے راستے سے ہٹایا ہے اچھے کام نہ کرنے دیے جائیں اللہ نے اس کو جس کام کیلئے بھیجا ہے اسے ہٹا دیا جائے تاکہ قیامت والے دن میں نے تو دوزم میں جانا ہی جانا ہے شیطان نے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا دشمن یہ بھی میرے ساتھ دوزم میں جائے اس لیے یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا اچھے آمال کے لیے ہے نیک آمال کے لیے یہ محلت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے آمال ہم کر لیں نیکیاں کر لیں نیکیاں کمال ہیں تاکہ قیامت والے دن ہمیں جنت والی زندگی مل جائے ہمیں نیک آمال کی جو جزا ہے بدلہ ہے وہ جنت کی شکل میں ہمیں مل جائے اور جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس آدمی نے شیطان کے راستے پہ چلنا شروع کیا زندگی میں اپنے دشمن کو نہیں پہچانا اور یہ دشمن ایسا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا شیطان نظر بھی نہیں آتا اور اس کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے قرآن میں آتا ہے کہ یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے دماغ میں خیال گلدے گلدے خیال ڈالتا ہے گناہ کرنے کے خیال بھی ڈالتا رہتا ہے ہر واقعہ کہ یہ نیک کام یہ بندہ نہ کرے اور پھر ہمیں راستے سے ہٹاتا رہتا ہے ہٹاتا رہتا ہے پھر جو لوگ تو ہوشیار ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان مجھ سے غلط کام کروانے لگا ہے گناہ کے کام کروانے لگا ہے چکرنے ہو جاتے ہیں اس کی بات نہیں مانتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں گناہ نہیں کرتے ہیں اور ان کی ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے کہ نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور گناہ کام ہوتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پھر سزا کے طور پر دوزف میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا سبب یہ ختم ہوتا ہے اس میں چار چیزیں میں نے آپ کو چار لفظ بتائے ہیں سکھائے ہیں اور ان چار لفاظ کی صورت میں میں نے آپ کو پورا ایک دنیا اور آخرت کا فلسفہ سمجھا دیا ہے سادہ انداز میں دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھا دیئے وہ چار الفاظ اب سب کو یاد ہو گئے ہیں ہم بھے جنت دوزف جزا اور سزا یاد ہو گئے ہیں نا سارے جنت دوزف جزا سزا جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ جنت دوزف وہ جگہ ہیں جہاں ہم میں سے ہر ایک آدمی نے جانا ہے یا جنت میں جانا ہے یا دوزف میں جانا ہے نیک آمال کی جزا جنت ہے اور گناہوں کی سزا دوزف ہے یہ سبق یاد رہے گا نا سارے بچوں نے سمجھ لیا ہے اب اس سبق کو بھولنا نہیں یہ بہت کیمتی سبق ہے اور تعلیم کا اصل سبق بھی یہی ہے مسلمانوں کا اصل سبق بھی یہی ہے اس کو بیسیت مسلمان کسی بچے نے بھولنا نہیں ہے اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ محمل کی اٹینشن کلیز پیریڈ وان سٹار